موسیقی ناظرین آدھاب دوردشن حیدر آباد کے دو پہر اندو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقتم ہے میں ہوں محمد جغز الدین قبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرقیاں راشتہ پتی بھون میں دھرما چکرہ تخاریب کا صدر رامنات کو ان کے ہاتھوں افتتہ کرونا وائرس اور موسم کی تبدیلوں جیسے چیلنجز کا بدھ کی تعلیمات دکھاتا ہے راستہ نوجوانوں کو بدھمت کے خیالات سے وابستہ ہونے وزیراعظم کا مشفرہ بدھ پرنیمہ کے موقع پر راشتہ پتی بھون میں منقض تقریب سے موڈی کا آن لائن قطاب ہندوستان میں کرونا وائرس کے بائیس ہزار کیسز تلنگانہ میں ریکارڈ مصبت معاملہ درج آئندہ دو ہفتوں میں ویکسن کے تجربات کے برآمد ہوں گے نتائج اور ممبائی تھانے رتنگری ازلا میں شدید بارش کی پیش قیاسی تلنگانہ کے کئی ازلا میں بھی شدید بارش کا امکان سرخوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب صدر جمریہ رامنات کوئی نے آج دلی میں شارہ پونیمہ کے موقع پر یوم دھرما چکرہ کا افتتاح کیا مرکزی وزارت صقافت کے تعاون سے راشتہ پتی بھون میں منقضہ استقریب میں مرکزی وزراء پرحالت پٹیل کرن ریجیجو اور دوسرے موجود تھے بودمت کے پیروکار گوتم بود کی جانب سے وارانہ سی کے خریب سارنات کے پاس ہرن کا پارک خائم کیا گیا تھا یہ بودمت کی نشاندہ ہی ہے آج کے دن کو ٹریننگ آف دا ویل آف دھرما بھی کہا جاتا ہے کرونا وائرس کے پیش نظر ملک پھر میں احتیاطی اقدامات کے رولز نافذ ہیں جس کے پیش نظر اس تقریب کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منقض کیا گیا جس سے تیس لاک بودمت کی افراد نے مشاہدہ کیا اس کا تھ bardzo co мі 하나� social لگ sue جس سے تیسے بھی اور گرو پرنمہ ہنها نظر و جانے کر ویڈیو کم عبر کی ب Method کا مقاد DigitalPeری ڈیوکارڈیوک یہی چandalت ایک دہت بہن جانب سعیب غ میری ڈیو و sodہ تیسے ہیمل جی بہت شکر سوال ہیں میں ہماری مجھے تحصہ دیتے کے واجتے ہیں کے معلوم شرائی راستفاتی بھون کے لیے قرصہ مجھے گھنے کیا کے لیے الویسے wunder really قرصہ المماری والے اہمارے کے لئے خورتاق علیہ کرنے کا شکریہ جورہا ہمارے کی طرف نے ایک ساتھ کی طلب وقتی انا جوالی اور درمین حقه کی طلب ایندی میں ایک رہا ہے شکریہ اس کے بارے روح مجزیح کی بھی مجازنی پر ش 겹 کے ساتھ شرح تھا پر شکت اٹھ شکت ی حمان ساتھا اترگ رہا ہے کا مجازنی پر شکت اچھ بارے روح کرتی مجازنی پر شکتی بھی مجازنی زیادہ شکتی پر شکتی بھانا رہاچ لپس رہاچ سے حاصل مجھے سپیمبر آنیا ہمارا ہمارا کے لئے اپنے ڈیونی سویلیٰ ویچsan لینے اور حالت عبر ابتانات сторонی نیزی کامیو شامی روی اور سمینی مجھے مگیدائی کہ الانی بودھیس کامیو کین سکرمید اتراک بسپلی کلی گا زیادی کامیو 36 کنیو ترگیرہ سلام وزرعظم نے در مدینی ہفتے کے روز بھگوان بودھ کے نظریات کو دنیا کو در پیش موجودہ چلنیوں کا مستقل حل خرار دے دیتے ہیں نوجوانوں سے ان کے خیالات سے وابستہ ہونے کی اپیل کی موڈی نے آج بودھ پرنیما کے موقع پر راشتہ پتے بہن میں منقضہ پہلے عالمی آن لائن درما چک دوست خاری پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا نوجوان کی تیز دماغی آج عالمی مسائل کا حل فرام کر رہی ہے میں اپنے نوجوانوں سے بھگوان بودھ کے خیالات سے مربوط ہونے کی اپیل کرتا ہوں وہ آپ کی حوصلہ اوزائی کریں گے اور آپ کو آگے کا راستہ دکھائیں گے آج دنیا کو بہت سارے غیر معمولی چیلنجوں کا سامنا ہے بھگوان بودھ کے اصولوں میں ان کے مستقل حل مل سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھگوان بودھ کے اصول کل بھی اہم تھے آج بھی خابل احترام ہیں اور کل بھی رہیں گے ان کے نظریات و خیالات کافی سارے معاشروں اور ممالک کی رہنمائی کر رہے ہیں یہ ہمدردی اور رحم کی اہمیت کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ان کی تعلیمات فکر و عمل کی سادگی کو اہمیت دیتی ہیں بودھ مذہب احترام کا درست دیتا ہے عام لوگوں غریبوں خواتین امن اور عدم تشریف احترام کا ایک سبق ہے کمپیشن اور کائنڈنیس دی ٹیچنگ سب لورڈ بودھا سیلیبریٹ سیمپلیسیٹی بوت ان تھاٹ ان ایکشن بودھائزم بودھائیی بہترین بودھائی بہترات بہترین 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 ٹیچنگ پیشتہ کیا ہے جز کیا ہے ہم سرمان کیا ہے اور اس کے بعد وہاں سب ہمیں جائے کہا تو وہ خود ہوگا ہے سکتہ کو گناہ خیارا ورمکہ وہ ایک بہتہار میں سے دالتظارہ محکم ریلوے نے جائدادوں پر تخوروات سے مطالق اہم فیصلہ لیا ہے سیکریٹی سے مطالق جائدادوں کو چھوڑ کر نئی جائدادوں پر تخوروات کے عمل کو روک دینے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں ریلوے بورٹ کے جوائنٹ ڈیریکٹر عجی جو نے تمام زونز کے جنرل مینجرس اور پروڈکشن یونٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ آئندہ احکامات کی اجرائی تک نیا اعلامیاں جاری نہ کریں ان احکامات کے بعد محکم ریلوے نے افراد افری مجھ گئی جس پر ریلوے بورٹ کے ڈیریکٹر جنرل آنند اسخاتی نے اپنے رد عمل دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ موجودہ ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا ورلڈ ہیلڈ آرگنیزیشن نے کہا ہے کہ کوئیڈ نائنٹین وائرس کے خاتمے کے لیے جاری تجربات کے نتائج مسجد دو ہفتوں میں آئیں گے ڈیریکٹر ورلڈ ہیلڈ آرگنیزیشن ٹیڈوس نے بتایا کہ دنیا بھر کے 49 ممالک میں 5500 افراد فی الوقت ہیومن ٹرائل جاری ہیں فی الوقت ریمڈی سیور، ہائیڈرکسی کلوروکین، لپینا ویر، انٹر فیران جیسے ادویات کا انسانوں پر تجربہ کیا جارہا ہے اس کے نتائج 20 جولائی تک برامت ہوں گے انہوں نے بتایا کہ فی الحال مختلف امراض کے خاتمے کے لیے استعمال کیے جانے والی ادویات ہی انسانوں پر تجربہ کیا جارہے ہیں اسی دوران ڈیبلی اچو کے ایمرجنسی پروگرام کے سربراہ مائک ریان نے کہا کہ کرونا وائرس کے تدارک کے لیے ویکسن کب تک آئے گا اس کا ابھی اندازہ لگانا کم اخلی کی بات ہوگی انسانوں پر ویکسن کے اثرات کس طرح ہوں گے اس کے نتائج 40 سال کے آخر تک برامت ہو سکتے ہیں ورلڈ ہیلڈ آرگنزیشن نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے اس سنگین اثرات کا ہم نے پہلے ہی عوام کو انتباہ دیا تھا وہاں میں تباہی مچانے والے اس وائرس کے تعلق سے چین نے دنیا کو بے خبر رکھا تھا ملک میں کرونا وائرس روز برو شدید شکل اختیار کرتا جا رہا ہے ارگوشتہ 24 گھنٹوں کے دولان ملک میں کرونا وائرس کے ریکارڈ 22,719 قصے سامنے آئے ہیں جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 6,48 لاکھ ہو چکی ہے مرکزی وزارت ساہیت کی جانب سے ہفتے کے روز جاری تازہ ترین عادت شمار کے مطابق گوشتہ 24 گھنٹوں کے دولان ملک بھر میں کرونا وائرس کے 22,231 نئی قصے سرپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد 6,48,315 ہو گئی ہے اسی مدت کے دوران کرونا وائرس کے 442 اموات کے ساتھ حلاق شدگان کی مجموعی تعداد 18,655 ہو گئی ہے اسی عرصے کے دوران 14,335 مریض شفایاب ہوئے ہیں اور اب تک ملک میں مجموعی طور پر 3,49,227 مریض اس وائرس سے ساہت مند ہو چکے ہیں اس وقت ملک میں کرونا وائرس کے 2,35,433 فال کیسز موجود ہیں اسی دوران تلنگانہ میں اگرشتہ ایک ہی دن میں 1,892 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں 5,965 افراد کے نمونے حاصل کیے گئے تھے سب سے زیادہ گریٹر ہیدر آباد میں 1,658 کیسز درج ہوئے تلنگانہ میں اب تک کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 20,462 ہو گئی ہے کوئلی کی کانوں کو خانگیانے اور کانوں کے حراج کرنے سے متعلق مرکز حکومت کے فیصلے کے خلاف کوئلی کی کانوں میں کام کرنے والے ورکرز کی تنظیموں کی ہرتال آج تیسرے دن میں داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ریاست کے کئی کوئلی کی کانوں میں نکاسی کا کام رک گیا ہے کوتہ گرنزل میں 11 کوئلی کی کانوں میں ہرتال کے پہلے دن 27 فیصد دوسرے دن 47 فیصد ورکرز نے ہی قدمات انجام دی سنگرینی کالوریس کے صدر دفتر میں 86 فیصد ملازمیں ڈیوٹی پر رجوع ہوئے ہیں ایٹی آر ایس کے محاضی تنظیم نے ہرتال کے پہلے دنی حصہ لیا تھا چوبہ ڈنڈی کے رکنے اسم ملی روی شنکر نے کہا کہ ریاست میں کسانوں کے لیے رکنے اسم ملی روی شنکر نے کسانوں کے لیے رکنے اسم ملی روی شنکر نے کہا کہ ہر پانچ ہزار اکر پر کاش کرنے والے کسانوں کو کلسٹر خائم کرتے ہوئے ان کے لیے بیس لاکھ لاغت کے ریتو ویڈی کا تعمیر کے جا رہے ہیں جس میں تین سو کسانوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کی سہولت رہے گی سری لنکا کی حکومت نے واضح کیا ہے کہ دوہزار گیارہ وانڈے ورلڈ کا فائنل میچ میں فکسنگ ہونے سے متعلق سری لنکا کے کھلاری و سابق وزیر کے الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے سری لنکا کی حکومت نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تھی اس میچ میں سری لنکا کے کپتان کی حیثے سے خدمات انجام دیئے کمارہ سنگا کارا اور ٹیم میں شامل کھلاری جے وردھنے اپل ترنگا کے علاوہ اس وقت کے سیلیکشن کرمیٹی چیئرمن ارون ڈیسلوا سے پوچھتاش کی گئی اور ان کا ریکارڈ خلم بند کیا گیا جس پر تحقیقاتی ٹیم کو کوئی ثبوت برامت نہیں ہوئے جس کے بعد حکومت سری لنکا نے تحقیقات کو روک دیا جائپور انٹرنائشنل ائرپورٹ پر آج صبح چودہ ہندوستانی مسافرین کے پاس سے 32 کلو سونہ کو ضبط کر لیا گیا جوتپور کسٹم مہدداروں نے غیر خانونی طور پر سونہ منتقل کرنے والے افراد کو حراست میں لے لیا اس سونے کی مالیت 15 کروڑ 67 لاکھ بتائی گئی ہے جوتپور کسٹم کمیشنل نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے یہ افراد خصوصی تیاری کے ذریعے جائپور پہنچے تھے محکم موسمیات نے ممبئی تھانے رتنگری ازلا کو چوکس کر دیا ہے ممبئی میں گرشتہ صبح ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے شدید بارش کی وجہ سے کئی علاقے زیر آب آگئے ہیں محکم موسمیات نے انتباہ دیا کہ ممبئی کے اطراف ہفتے کے روز شدید بارش ہو سکتی ہے آئندہ 24 گھنٹوں میں پالگر، ممبئی، رتنگری، رائے گر اور تھانے میں شدید بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے اسی دوران تلنگانہ میں بھی ازلا سوریا پیٹ، نلگنڈا، کھمم، کتا گڑم، ورنگل، اربن، ورنگل رورل، وقراباد، رنگارڈی، میرچل، ہیدراباد، سنگارڈی، میدک، سدھی پیٹ، نارین پیٹ، ونپرٹی، گدوال، نگرکنول، بھونگیر، محبوب نگر اور محو آباد میں شدید بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے ناظرین آج کے دو پہر خبرنامہ میں فیلحالت نہ ہی آپ دیکھئے سرخیاں اور ہم چاہتے ہیں اجازت آدھا راشتر پتی بھون میں دھرما چکرہ تخاریب کا صدر رامنات کو ان کے ہاتھوں افتتہ کرونا وائرس اور موسم کی تبدیلوں جیسے چیلنجز کا بدھ کی تعلیمات دکھاتا ہے راستہ نوجوانوں کو بدھمت کے خیالات سے وابستہ ہونے وزیراعظم کا مشورہ بدھ پرنیمہ کے موقع پر راشتر پتی بھون میں منقض تقریب سے موڈی کا آن لائن قطاب ہندوستان میں کرونا وائرس کے بائیس ہزار کیسز تلنگانہ میں ریکارڈ مصبت معاملہ درج آئندہ دو ہفتوں میں ویکسن کے تجربات کے برآمد ہوں گے نتائج اور ممبائی تھانے رتنگری ازلا میں شدید بارش کی پیش قیاسی تلنگانہ کے کئی ازلا میں بھی شدید بارش کا امکان موسیقی